بسم اللہ الرحمن الرحیم شرعت حضیب ہے اور شرعت حضیب کا سبقہ بنے پڑھنا ہے وعلیٰ علیہ سے درود و سلام ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر آل اصل ہو آل اس کی اصل کیا ہے آل بے دلیل اور خیل وہ حیل کی دلیل کے ساتھ ہے وہ حیل کی دلیل سے مراد یہ ہے کہ جب ہی ہم نے کسی لفظ کی اصل جانی نہیں وہ اس کا اسمی تصغیر بناتے ہیں تو اس کی اصل کو پتا چل جاتا ہے جب آپ نے آل کی اسمی تصغیر بنائی تو آل کی اسمی تصغیر وہ حیل بنی تو اس سے یہ پتا چلا کہ آل کی اصل احل ہے آل کی اصل آل ہے خصہ استعمالہ فل اشراف اس کو استعمال کیا جاتا ہے اشراف میں جو سب سے شریفترین لوگ ہیں خصہ استعمال کے اشراف آل کا نفظ اشراف میں ایسے لوگوں میں جو معزز ترین ہوں ان میں اس کا استعمال ہوتا ہے وہ آل نبی اور آل نبی سمراد اطراتو المعصومون آپ کی مسئول اطرت ہے کول ہوا صحابی اور آدرود ہو آپ کے صحاب پر ام المومنون اللہ زینہ صحابہ وہ مومن ہیں اللہ زینہ درکو صحبت النبی صلی اللہ علیہ السلام جنہوں نے سرکار کی صحبت پائی مال ایمان ایمان کے ساتھ ہے یہ صحابہ وہ ایمان والے ہیں جنہوں نے سرکار کی صحبت ایمان کے ساتھ پائی نیجے لکھا کلیلن کان اکسی رچہ ہے وہ صحبت تھوڑی پائی ہے صحبت زیادہ پائی کول ہوا فی مناہج یہ اس کے بعد ہے مناہج فی مناہجی صدقی مناہج یہ جمع ہے منحج کی اور منحج کہتے ہیں وہو اطریق الواضح جو رستہ واضح ہے اس کو منحج کہا جاتا ہے از صدق ساج کے رستے کی صدق سے مراد الخبر ہے الخبر والاعتقاد خبر بھی ہے اور اعتقاد بھی ہے یہ آپ اس میں پڑھ چکے ہیں کہ صدقی خبر سے کیا مراد ہے نظام و تضلی کہتا ہے کہ خبر کا اعتقاد کے مطابق ہونا اور جمہور کہتے ہیں خبر کا واقعے کے مطابق ہونا تو یہ کہتے ہیں ساج کا رستہ ساج کے رستے سے مراد یہ ہے کہ وہ چیز واقعے کے مطابق ہو خبر کے مطابق ہو یا اعتقاد کے مطابق ہو ازا تابق الواقع وہ خبر اور اعتقاد جب مطابق ہو واقع کے کان الواقع اعیزا مطابق اندہو اور واقع بھی اس کے مطابق ہو یعنی کہ وہ خبر واقع کا مطابق ہو اور واقع خبر کے مطابق ہو فا اندار مفعالہ تامین ترفین کیونکہ مفعالہ ہوتا ہے ترفین کی جانب سے جو بابی مفعالہ ہے نا وہ ترفین کی جانب سے تہین یہ مفعلہ کہاں سے نکل ہے اِذَا تَعَبَاقَ تَعَبَاقَ يُتَعَبِكُمْ وہ مطابقت اس میں مطابقت پائے یہ تعبہ کا عباب مفعلہ سے ہے تو یہ تعبہ کا عباب مفعلہ سے ہر اس بات کا اتقاضہ کرتا ہے کہ خبر واقع کے مطابق اور واقع خبر کے مطابق ہوں وَاُوَا مِنَ حَيْسُ عَنَّهُ مُتَعَبِكُنْ لِلْوَاقِ اور ویسے سیسی کے مطابق وواقع کے بلکسر مطابق اس کو صدق کہتے ہیں اگر واقع کے مطابق ہے تو کیا ہے صدق وَمِنَ حَيْسُ عَنَّهُ مُتَعَبَقُنْ لَهُ بِالْفَتَعْ اور اسی سیسی کے مطابق ہے تو اس کو یسما حق کر اس کو حق کہتے ہیں اگر واقع کے مطابق پڑے چیز واقع کے مطابق ہے تو اس سے مراد کیا ہے صدق اگر یہ کہہ کہ یہ چیز واقع کے مطابق ہے اس کا معنی وقع یہ حق ہے وَقَعْ يُطْلَقُ سِنْكُ وَلَقُ وَالَا نَفْسِ مُتَعَبَقَتْ اور کبھی صدق اور حق ان کا نفس مطابق پر بھی اطلاق ہو جاتے ہیں بی تصدیق تصدیق کے ساتھ اوپر مطل پڑے نا مطل کیا لکھا وہ ہے کہ وَعَلَى آلِهِ وَالصَّحَابِ وَالْسَحَابِ وَالَا نَفْسِ مُتْعَبَقْهِ وَالَا نَفْسِ مُتْعَبَقْهِ وَالَا نَفْسِ مُتْعَبْتْ مَنْدُوِ تَصْدیقِ کے ساتھ اے بِس صحبہ بِ تصدیق مصطادت مَنْدُوِ تَصدیقِ کے ساتھ وَالْا ایمانِ بِمَا جَاءَ بِهِ نَفْسِ مُتْعَبْتْ اور ایمان کے ساتھ اور ایمان اس چیزے پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے گا وَسَائِدُو اور مُتْچِڑے سَائِدَا یا سَائِدَو پر چڑھنا سیڑھی پر چڑھنا وَسَائِدُو اور چڑھے فی مَعَرَجِ الْحَق حق کی بلندیوں پر مَعَرَجِ عَرُوج کی جگہ یہ مَعَرَجِ یہ بیٹا آراجہ یارو جسے مَعَرَجُن مَعَرَجَانِ مَعَارِجُ اس میں ذرف کا سیگہ نا بیٹا یہ مَعَرَجُن مَعَرَجَانِ مَعَارِج تو مَعَارِج یہ ذرف کا سیگہ ہے بلندیوں کی جگہ وَسَائِدُو اور وَچڑھے فی مَعَرَجِ الْحَق حق کی بلندیوں کی جگہ پر یعنی پالا اکسا مراتب الْحَق یعنی حق کے جو مراتب کی انتہا ہے وہاں تک پہنچے ہیں فَإِنَ السَّعُودَ بِي شَكْ سَعُود عَلَاجِبِي مَرَاتِبِ کیونکہ بلندی سارے مراتب پر یہ مستلزن ہے یہ بلندی جو ہوتی ہے یہ سارے مراتب کو یعنی کہ جتنے بھی مرتبے ہیں تمام مرتبوں کو یہ شامل ہیں کولو بِتحقیق اور جو مصدف نے کہا کہ بِتحقیق وَسَائِدُ وَچَڑھے فی مَعَرَجِ الْحَق کی بلندیوں پر بِتحقیق تحقیق کے ساتھ ہیں اب کہتے ہیں بِتحقیق میں جو جارم جود ہے ذرفِ لَغْو ہے اور متعلق ہے سادو کی تمام برا جیسا ہے گزر چکا او مستقرون یہ ذرفِ لَغْو بھی بان سکتا ہے ذرفِ لَغْو بنے گا یہ اگر سادو کے مطلق ہو اور ذرفِ مستقر بنے گا حَبْرُ مُبْتَدِ الْمَحَضُوفِن کہ اگر اس کو ہم خبر مُبْتَدَائِ مَحَضُوف کی خبر بنائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَسَائِدُون اور وہ چڑھے فِی مَعَرِجِ الْحَاق حَاق کی بلندیوں پر یعنی بَالَغُو اَقْسَ مْرَاتِبِ الْحَاقِ یعنی حَاق کے عالی مراتب انتہائی مراتب تک کیونکہ فائنس سہودہ کیونکہ جو بلندی ہے تمام مراتب پر بلندی اس کو لازم ہے بتحقیق تحقیق کے ساتھ اب تحقیق یہ ہی آنے ظرفِ لائے ہوگا سہود ہوگا کمامرہ جیسے گی گزر ٹکا یا مستقر ہوگا اگر اس کو ظرفِ مستقر بنائیں تو یہ مُتضائم حضور کی خبر ہوگی اَيَحَضَ الْحُکُمُ مُتَلَبِ سُنْبِ تحقیق پھر یہ اس کا تقدیلی بارت ہوگی کہ یہ حکم مُتَلَبِ سُنْبِ مِلَا وَحَد تحقیق کے ساتھ اَيَمُتَحَقِقُمُ یہ نہیں مُتَحقِق ہے وَبَادْ وَرِشْتِبَادْ کہتے ہیں غُوَا مِنَ الْغَائَاتِ بَادْ یہ انتحاق لیتا ہے وَالَهَا حَلَاتُ السَّلَا سُنْبُ اور بَادوں کے تین عراب ہوتے ہیں بَادوں کے کتنے عراب ہوتے ہیں تین لِيَنَّهَا اِمَّا يُذْكَرَمَا مُضَافِلِ یاں تو یہ مضاولے کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے اَوْلَا یا مضاولے کے بغیر ذکر کیا جائے گا وَالَسْثَانِي اور اگر مضاولے کے بغیر ذکر کیا جائے گا اِمَّا يَكُونَ نَاسِيَ مَنْسِيَة یاں تو یہ نَاسِيَمْ مَنْسِيَةُ ہوگا اُوْ مَنَوِيَنْ یاں مَنْوِي ہوگا نَاسِيَمْ مَنْسِيَةُ کا مانا یہ ہے کہ اس کا مضاولے ہوگ سرے سے ہوگا سکتے ہی نہیں اور منوی کا مطلب ہے کہ مزاولے ہوتا سکتا ہے لیکن وہ مخزوف ہوگا فى علا الابون اب جو پہلی دو صورتیں ہیں کہ اس کے بعد مزاولے ہو یا مزاولے ناسیہ منسیہ ہو یہ مورب ہوگا بازوں کیا ہوتا ہے مورب وعلی Companies مبنی العظم اسی شکل میں یہ مبنی العظم ہے بیٹا بازوں مورب بھی ہوتا ہے مبنی بھی ہوتا ہے اگر اس کے بعد مزاولے مذکور ہو یا مزاولے ناسیہ منسیہ ہوتا ہے یہ مورب ہوگا اگر مضاقل منوی ہو تو یہ مبنی ہوگا فہاز الفاؤ وبادو فہازا اب جو فہازا پہ فا ہے نا امم علا توہ من یا تو یہ وہم کے لیے ہے او علا تقدیر ہا فی نظم الکلام یا اس کی تقدیر ہے نظم کلام کہ پس نظم کلام کے لحاظ سے یہ یوں ہے اس چیز کے طرف جو ترتیب پا چکا ہے اور حاضر حضیر کے اندر مانیے ان معنی کے ساتھ جو مقصوص ہیں اور جن کا اعتبار کیا گیا ہے بالالفاظ مقصوصہ کے ساتھ یعنی کہ یہ حاضر میں اشارہ ہے تو جب اس میں اشارہ آئے گا اس کا کوئی نہ کمی اشارہ لے بھی ہوتا ہے اب یہ حاضر اس میں اشارہ ہے تو حاضر اس میں اشارہ کا مشارہ لے کیا ہو سکتا ہے اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ حاضر اس میں اشارہ ہے اس کا جو مشارہ لے ہے نا یہ وہ چیز ہے جو مرتب ہے اور ذہن میں حاضر ہے خاص معنی اور وہ خاص معنی تبیر کیا جاتے ہیں خاص الفاظ سے تو وہ جو خاص معنی ذہن کے اندر ہے نا یہ حاضر کا اشارہ ان خاص الفاظ اور ان معنی کی طرف ہیں او دل کا الفاظ دالت علمانی المقصوصہ یا اس کا اشارہ الفاظ کے طرف ہے وہ الفاظ جو دلالت کرتے ہیں مقصوصہ معنی پر ہے برابر ہے کہ اس نے یہ مقدمہ یا دباجہ یا امتدائی کلمات اس نے تصنیف سے پہلے لکھے یا تصنیف سے بات لکھے کیونکہ اگر اس کو کتاب کو لکھنے سے پہلے تصنیف سے پہلے دباجہ لے دیں تو نہ اس میں انفاظ کا وجود ہوتا ہے نہ پھر معنی کا وجود ہوتا ہے فیلہ خارج خارج کے اندر فَإِنْ قَانَتْ اشارہ الٰلَ الْأَلْفَاظ اور اگر کہیں کہ حاضہ جو حاضہ یہ اشارہ ہے الفاظ طرف فَالْمُرَادُ بِالْقَلَامِ الْقَلَامُ الْلَفْزِ اب اس کلام سے مراد کلامِ لفظی ہوگا وَإِنْ قَانَتْ الْمَانِ اگر حاضہ کا مشارلِ مَانِی ہے فَالْمُرَادُ بِالْقَلَامِ نَفْسِ تو اس سے مراد وہ کلامِ نفسی ہے اللہ زیدلُّ عَلَيْهِ الْقَلَامُ وہ کلامِ نفسی جس پر کلامِ لفظی دلالت کرتا ہے تو بیٹا یہ ہمارا صفحہ مکمل ہوا ہے آپ اس صفحے کو مزید اکمت پر دیکھ لیں جہاں سے مشکل آتی ہے تو انشاءاللہ اللہ ہم اس کو حال کر لیں گے یہ تقریباً سولہ صفحے ہیں ہمارے اس کے سلیبس کے تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ یہ ایک مینے کے اندر ہمارے سولہ صفحے مکملو جی ہار اعظام انشاءاللہ آدھ آدھا صفحہ پڑھتے جائیں گے لیکن اس میں بیٹا کامیابی تابہ سنوگی